اسماء الحسنہ نمبر نو العزیز یعنی غالب قوی قاهر عزیز کے معنی وہ عالی قدر شے جس کی مثل شاز و نادر مل سکتی ہو جس کی ازحد حاجت ہو اور جس کا حاصل ہونا بھی مشکل ہو کسی شے میں جب تک یہ تینوں معانی جمع نہ ہوں اس میں اسم عزیز کا اطلاق نہیں ہو سکتا بہت سی اشیاء ایسی ہیں کہ ان کی نظیر تو کم ملتی ہے لیکن چونکہ نہ ان کی شان بڑی ہے اور نہ ان سے چندہ زیادہ نفع ملتا ہے اس لیے وہ عزیز نہیں کہلاتی بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ ان کی شان بھی بڑی ہے فائدہ بھی ان سے بہت ہیں اور ان کی نظیر بھی کوئی نہیں لیکن چونکہ ان کا حصول چندہ دشوار نہیں ہے اس لیے ان کو عزیز نہیں کہا جاتا مثلاً سورج اور زمین جن کی کوئی نظیر نہیں ہے اور دونوں سے اپنی اپنی جگہ نفع بھی بہت ملتا ہے اور ان کی حاجت بھی اشد ہے لیکن ان کو عزیز نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ان کو دیکھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے غرض عزیز ہونے کے لیے ان تینوں اور صاف کا جمع ہونا لازم ہے ان تینوں معنوں میں کمال و نقصان کے مراتب بھی پائے جاتے ہیں عزیز کی قلت وجود کا کمال یہ ہے عزیز کی قلت وجود کا کمال یہ ہے کہ وہ صرف ایک ہو کیونکہ ایک سے کم عدد کوئی نہیں ہو سکتا اور اس کی مثل کا وجود محال ہو ایسی ذات خدا ہی کی ہے کیونکہ مثلا سورج اگرچہ وجود میں ایک ہی ہے لیکن امکان میں ایک نہیں ہے اس کی مثل کا وجود بھی ممکن ہے عزیز کی شدت شدت حاجت کا کمال یہ ہے کہ ہر چیز ہر بات میں اس کی محتاج ہو یہاں تک کہ اپنے وجود و بقا اور صفات میں بھی یہ کمال صرف خدا تعالی میں ہے اور اس میں کوئی شئے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی دشوار حصول ہونے کا کمال یہ ہے کہ تمام مخلوق اپنی استدلالی نظر اور قیاسی رائے کے ساتھ اس کی ذات و صفات کا پورا پورا پتا لگانے سے بلکل آجز ہو یہ بات بھی خدا ہی سے خاص ہے اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ خدا کی باتیں خدا ہی جانے الغرض وہ ایسا عزیز مطلق و برحق ہے کہ اس کی صفت میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تنبیہ بندوں میں سے عزیز وہ ہے کہ بندگان خدا اپنی حیات اخروی اور سعادت عبدی کے لیے اس کے محتاج ہوں ایسا ردبہ بلا شبہ بہت کم لوگوں کو میسر ہوتا ہے یہ ردبہ انبیاء صلات اللہ علیہم کا ہے پھر ان کے بعد عزت میں مشارک وہ لوگ ہیں جو ان کے قرب زمانہ سے ممتاز ہیں جیسے خلفاء راشدین اور انبیاء علیہ السلام کے وارث یعنی علماء کرام اسماع الحسنہ نمبر دس الجبار یعنی بڑے دباؤ والا جبار وہ ہے جو ہر شخص پر بطور جبر اپنا حکم جاری کرے اور اس پر کسی کا حکم جاری نہ ہو سکتا ہو اور جس کے قبضہ قدرت سے کوئی نہ نکل سکے اور اس کی بارگاہ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے ساری حمتیں پست ہوں تو جبار مطلق صرف اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ وہ ہر ایک کو مجبور کر سکتا ہے اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا اور ان دونوں باتوں میں اس کی مثل کوئی نہیں ہے تمبیح بندوں میں سے جبار وہ ہے کہ اتباع کے درجہ سے ترقی کر کے دوسروں کو اپنا تابع بنائے اور سب سے بڑا ردبہ حاصل کرے حتیٰ کہ لوگوں کو اپنی حیت و صورت سے اپنی عادت و صیرت کے مطابق چلنے پر مجبور کرے غرض وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور خود چندہ فائدہ نہ اٹھائے لوگوں کا فائدہ مقدم سمجھے اپنے فائدے کی حرص نہ کرے لوگوں کو اپنا مطی بنائے خود کسی کی عطاعت نہ کرے جو شخص کی زیارت کرے وہ اس کے دیدار میں ایسا مہو ہو کہ اپنے آپ کو بھول جائے اس کا ایسا شوق ہو خود اپنی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے اور کوئی شخص اس کو دھوکہ دینے اور اپنا طابع بنانے کی جرت نہ کر سکے اس وصف سے خاص سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم بہراور ہوئے ہیں چنانچہ فرمایا یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو میرے ہوئے بغیر چارہ نہ ہوتا اور میں اولاد آدم علیہ السلام کا سردار ہوں اور میرے لئے یہ بات باعث فخر نہیں اسماع الحسنہ نمبر گیارہ المتکبر یعنی عظمت و بزرگی والا متکبر وہ ہے جو اپنے مقابلے میں سب کو حقیر سمجھتا ہو اور بزرگی و عظمت کا حقدار صرف اپنے آپ کو جانتا ہو اس لئے دوسروں کو غلاموں کی حیثیت سے دیکھتا ہو اگر یہ بات صحیح ہو تو وہ تکبر حق اور اس کا فائل متکبر برحق ہوگا اور یہ بات علی الاطلاق خاص خدا کے لئے متصور ہے اگر وہ تکبر اور استعظام باطل ہو اور اس متکبر کو فی الحقیقت امتیازی عظمت جو اس کے زعام میں ہے حاصل نہ ہو تو اس کا تکبر بیجا اور مضموم ہوگا خدا کے سوا جو شخص خاص اپنے آپ کو عظمت و بزرگی کا مستحق قرار دے اس کا قیاس غلط اور اس کی نظر باطل ہے تنبیح بندوں میں سے متکبر وہ زاہد ہے جو عارف بھی ہو عارف کے زاہد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق میں سے جو چیز اس کے دل کو اپنی طرف کھینچتی ہو وہ اس سے کنارہ کش ہو جائے اور اللہ تعالی کے سوا باقی ہر چیز سے اپنے آپ کو بڑا سمجھے اس لئے وہ دنیا و آخرت سب کو حقیر سمجھے گا اور ان کو خدا کی یاد میں خلل انداز ہونے کے باعث اپنی نظروں سے گرا دے گا غیر عارف کا زہد ایک قسم کا معاملہ اور معارضہ ہے کیونکہ وہ مطا دنیا کے عوض میں مطا آخرت کی خریدار کرتا ہے ایک چند روزہ چیز سے اس لئے دست بردار ہوتا ہے کہ اس کے عوض میں دائمی نعمت کئی گناہ حاصل کرے یہ بے سلم نہیں تو اور کیا ہے جس شخص کو نعمتیں کھانے اور عیش منانے کی خواہش اپنا غلام بنائے ہوئے ہو وہ حقیر ہے متقبر وہی شخص ہے جو ہر نفسانی خواہش کو اس خیال سے حقیر سمجھتا ہو کہ ان میں چوپائے بھی شریک ہیں اسماع الحسنہ نمبر بارہ الخالق یعنی ہر چیز کا پیدا کرنے والا اسماع الحسنہ نمبر تیرہ الباری یعنی ہر چیز کا موجد اسماع الحسنہ نمبر چودہ المصور یعنی مخلوقات کی طرح طرح کی صورتیں بنانے والا لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ اسماع مترادف ہیں اور ہر اسم کے معنی اسم کے معنی ہیں پیدا کرنا اور اخترا کرنا ہے مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے بلکہ جو چیز آدم سے وجود میں آتی ہے وہ پہلے تقدیر کی محتاج ہے پھر تقدیر کے موافق ایجاد کی اس کے بعد تصویر کی اور اللہ تعالیٰ اس حیثیت سے کہ وہ ایک شے کی تقدیر کرتا ہے اس کا خالق ہے اور اس حیثیت سے اس کا اخترا کرتا ہے اس کا باری اور اس حیثیت سے کہ وہ مخترعات کی صورتوں کو باہم امدہ ترطیب دیتا ہے مصور ہے مثلا ایک امارت کا بنانا منظور ہو تو پہلے کام انجنئر کا ہوگا جو اس امارت کی نوعیت اور صورت تجویز کر کے ایک نقشہ تیار کرتا ہے اور اس پر اینٹ پتھر چونہ لکڑی وغیرہ صرف ہونے والے مسالے کی مقدار کا اندازہ لگا کر اس کے اخراجات کا تخمینہ کرتا ہے اس کے بعد تعمیر کا کام شروع ہوتا ہے جو اس نقشے کے موافق امارت کی بنیاد ڈالتا ہے اور مسالے کی تجویز کردہ مقدار کے اندر اندر پوری امارت بنا کھڑی کرتا ہے ابھی تک وہ امارت غیر مکمل اور ناقابل سکونت ہوتی ہے کہ ایک تیسرے سنہ یعنی مسور کے ہاتھ سے وہ ایک شاندار قصر اور شاہی ایوان بن جاتی ہے یہ تو انسانی کاموں کی مثال تھی خدا کا کام اس سے برتر ہے وہ خود ہی اندازہ قائم کرتا ہے خود ہی بناتا ہے اور خود ہی اس کی ظاہری صورت کو آراستہ کرتا ہے یا یوں کہو کہ وہی خالق ہے وہی باری اور وہی مسور ہے مثال کے طور پر انسان کو لو جو اس کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے اس وجود کے لیے سب سے پہلے ایک مجسمہ ضروری تھا جس کو انسانی صفات سے متصف کیا یہ مجسمہ مٹی اور پانی دونوں کی ترکیب سے تیار ہونا ضروری تھا کیونکہ صرف مٹی ایک خوشک اور ٹھوس چیز ہے جس میں نرمی اور لچک نہیں ہے اور صرف پانی ایک تر اور سیال شے ہے جو قائم اور متماسق نہیں ہے لہٰذا ان دونوں خوشک اور تر چیزوں کا مرقب اور متدل مادہ اس مجسمے کے لیے مناسب تھا اس کے بعد آگ کا جز بھی ان میں شامل ہونا تھا جس سے مٹی اور پانی کا قوام مستحق ہو جائے اس کے بعد ضروری تھا کہ اس پانی مٹی کی خاص مقدار متعین ہو کیونکہ اگر تھوڑی سی مقدار ہو جائے تو اس مجسمہ سے انسانی افعال سرزد نہیں ہو سکتے اور ضعف اور ہلاکت سے اس کا وحی حال ہو جو کیڑے مکوڑے کا ہوتا ہے اتنی بڑی مقدار بھی فضول تھی کہ یہ مجسمہ پہاڑوں اور ٹیلوں کے برابر بن جاتا کیونکہ اتنے بڑے قد اور جسامت کی کوئی حاجت نہ تھی یہ ساری باتیں اندازہ اور تجویز ہیں جن کو دوسرے لفظوں میں تقدیر کہتے ہیں پس اللہ تعالی ان امور کی تقدیر اور تقدیر کے موافق ایجاد کرنے کے لحاظ سے خالق ہے اور محض ایجاد کرنے اور آدم سے وجود میں لانے کے لحاظ سے باری ہے محض ایجاد اور چیز ہے ایجاد کرنے اور آدم سے وجود میں لانے کے لحاظ سے باری ہے محض ایجاد اور چیز ہے اور ایجاد بوفق تقدیر اور چیز اسم مصور خدا پر اس حیثیت سے صادق آتا ہے کہ اس نے تمام اشیاء کی صورتوں کو نہائیت خوبی سے مرتب کیا ہے اور ان کو اچھی صورت پر بنایا ہے اور یہ اصاف فیل سے ہے اس کی حقیقت وہی شخص جان سکتا ہے جو تمام عالم صورت کو پہلے بالاجمال اور پھر بتفصیل جانتا ہو کیونکہ تمام عالم ایک شخص کا حکم رکھتا ہے جو باہم ایک دوسرے کو کسی غرض مطلوب پر مدد دینے والے آزا سے مرقب ہو اس کے آزا و اجزاء آسمان اور ستارے اور زمین اور ان کے مابین کی اشیاء مثلا پانی ہوا وغیرہ ہیں اس کے اجزاء ایسی محکم ترتیب سے مرتب ہیں کہ اگر اس ترتیب میں تغیر آ جائے تو نظام میں خلل آ جائے اس لیے جو جزہ جو جز اوپر رہنا چاہیے وہ بالائی سمت سے مخصوص ہے اور جو نیچے ہونا مناسب ہے وہ زیری سمت سے خاص ہے جیسے کہ میمار دیواروں کی بنیاد میں پتھر اور ان کے بالائی حصے پر لکڑی رکھتا ہے نہ اتفاقن بلکہ اس کے نسدیک یہ ترتیب مکان کی مضبوطی کے لیے ضروریات سے ہے اگر اس ترتیب کے خلاف پتھر کو اوپر اور لکڑی کو نیچے رکھا جائے تو امارت ضرور منہدم ہو جاتی اور بنیاد ہرگز قائم نہ ہو سکتی اس پر ہم قرہ ارز اور قرہ وغیرہ کا نیچے ہونا اور ستاروں کا اوپر ہونا قیاس کر سکتے ہیں اگر تھوڑے سے جز عالم کا ذکر اور ان کی ترتیب کی حکمت بیان کرنے لگیں تو ایک دفتر ہو جائے گا اس تفصیل کا جتنا کسی کو علم ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ مصور کے مانی سے واقف ہوگا یہ ترتیب و تصویر اجزائے عالم میں سے ہر جز میں موجود ہے اگرچہ وہ چھوٹا ہی سا ہو یہاں تک کے چونٹی اور کیڑے میں بلکہ چونٹی اور کیڑے کے ہر عضو میں موجود ہے ہر ایک جاندار کا ایک چھوٹا سا عضو آنکھ ہے اگر اس کی صورت کی تفصیل لکھیں کلام ختم نہ ہوگا جو شخص آنکھ کے طبقات ان کی حیت شکل مقدار رنگ ان کی وجہ حکمت سے واقف نہیں وہ ان کی صورت سے واقف نہیں اور نہ ان کے مصور سے واقف ہے صرف نام ہی نام جانتا ہے یہی حال ہر حیوان و نبات کی صورت بلکہ ان کے ہر جس کی صورت کا کام ہے تنبیح اسم مصور سے بندہ کا حصہ یہ ہے کہ اس کے نفس میں تمام وجود کی صورت بطرطیبہ حاصل ہو بطرطیبہ حاصل ہو حتیٰ کہ وہ تمام حیت عالم کو محیط ہو گویا کہ تمام عالم اس کے زیر نظر ہے پھر تمام پر تفصیلی غور کرے چنانچہ انسانی صورت کے بدن اور آزائے جسمانی کا حال معلوم کرے ان کے انواع اور عدد ترکیب اور انسان کی آفرینش اور ترکیب کی حکمت کو سمجھے پھر اس کی مصنوعی صفات اور معانی شریفہ کو معلوم کرے جن سے اس کے ادراکات اور ارادے وابستہ ہیں اور اسی طرح حیوانات اور نباتات کی صورتوں کو اپنے مقدور بھر ظاہر و باطن سے ملاحظہ کرے یہاں تک کہ تمام اشیاء کا نقش اور صورت اس کے ذہن میں منقش ہو جائے یہ حال تو سور جسمانیہ کی معرفت کا تھا اور یہ سلسلہ روحانیت کی ترکیب کی بنسبت بہت مختصر ہے جن میں ملائکہ اور ان کے مراتب اور ان کے مقررہ تصرفات کی معرفت داخل ہے ملائکہ کے یہ تصرفات وہ ہیں جو وہ آسمانوں اور ستاروں میں کرتے ہیں پھر قلوب بشریہ میں ہدایت اور ارشاد کا تصرف کرتے ہیں اور حیوانات میں ان کو اپنی حاجات کا احساس دلانے کا تصرف کرتے ہیں غرص کے اس اسم سے بندہ کا یہ حصہ ہے کہ وہ سور علمیاں کا جو سور وجودیاں کے مطابق ہو اقتصاب کرے کیونکہ علم اس صورت میں منقش فن نفس کا نام ہے جو صورت معلوم کے مطابق ہو اور سور کے متعلق اللہ تعالیٰ کا علم سور کے آیان میں موجود ہونے کا سبب ہے اور وہ سور جو سور یعنی تصویر جو آیان میں موجود ہو وہ انسان کے دل میں سور علمیاں کے حاصل ہونے کا سبب ہیں اور اس طرح بندہ خدا کے اسماں میں سے اسم مصور کے معنی سے علم حاصل کرتا ہے اور نیز وہ اپنے نفس میں سور حاصل کرنے کے باعث گویا کہ وہ مصور ہے اگرچہ بطور مجاز ہو کیونکہ یہ صورت اسمِ بتحقیق اللہ تعالیٰ کی ایجاد و اخترا سے پیدا ہوتی ہے نہ کہ بندہ کے فیل سے لیکن بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فیضان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ لا يغیروا ما بقوم حتی يغیروا اما بانفسهم یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی حالت کو متغیر نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ خود متغیر کریں اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِنَّا لَرَبَّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرَكُمْ نَفَخَاتُ مِنْ نَفْحَاتُ مِنْ رَحْمَتِ إِلَّا فَتَعْرَدُوا لَهَا الخالق اور الباری میں بندہ کا کوئی حصہ نہیں ہے مگر بجاز بعید جس کی توحید یہ ہے کہ خلق اور ایجاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی قدرت کو اپنے علم کے مطابق قلام میں لائے جائے اور اللہ تعالیٰ نے بندہ کے لئے علم اور قدرت پیدا کی ہے اور اس کو اپنی تقدیر اور علم کے موافق مقدرات کے حاصل کرنے کا موقع میسر ہے اور امور موجودہ دو قسم کے ہیں ایک تو وہ جن کا حصول ہرگز بندوں کی قدرت میں نہیں ہے جیسے آسمان ستارے زمین حیوانات اور نباتات وغیرہ دوسرے وہ جن کا حصول صرف بندوں کی قدرت سے وابستہ ہے اور یہ وہ ہیں جو عامال آباد کہلاتے ہیں عامال آباد کہلاتے ہیں جیسے صناعات سیاست عبادات اور مجاہدات چنانچہ جب بندہ ریاضتوں کے ساتھ اپنے نفس کے مجاہدہ میں اور اپنی مخلوق کی سیاست میں ایسے مدارج پر پہنچ جائے جن میں وہ ایسے امور کے استمباد کا امتیاز حاصل کر لے جن کو پہلے کسی نے استمباد نہ کیا ہو اور ساتھ ہی وہ ان کے کرنے اور ان کی ترغیب دینے پر قادر بھی ہو تو اس کو اس چیز کا مخترہ کہا جائے گا جس کا پہلے وجود نہ ہو چنانچہ شترنج وضع کرنے والے کے حق میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس کا واضح اور مخترہ ہے کیونکہ اس نے ایک ایسی چیز وضع کی ہے جو کسی نے پہلے نہ کی تھی ہاں اتنی بات ہے کہ اگر اس نے کوئی ایسی چیز وضع کی جس میں کوئی نیکی نہیں ہے تو وہ مدہ اور ستائش کا مستحق نہ ہوگا اسی طرح ریاضات، مجاہدات، سیاستات اور سناعات میں جو نیکیوں کا سرچشمہ ہیں سور اور ترتیبات ملہوز ہیں جن کو لوگ ایک دوسرے سے سیکھ لیتے ہیں اور پہلے استنبات کرنے والی کی طرف ترقی کرتے ہیں گویا یہ واضح ان سور کا مخترہ اور خالق ہے حتی کہ اس پر یہ اسم مجازن اطلاق کیا جا سکتا ہے اللہ کے اسمہ میں سے کئی اسمہ ایسے ہیں جن کو بندہ کی طرف مجازن نقل کیا جائے گا اس قسم کے اسمہ بہت ہیں اور بعض ایسے اسمہ ہیں جو زندہ کے حق میں حقیقتا ہوتے ہیں اور اللہ کے حق میں مجازن جیسے السبور، الشکور یہ مناسب نہیں ہے کہ اسم کی مشارکت تو دیکھ لی جائے مگر مسکورہ تفاوت پر غور نہ کیا جائے موسیقی 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 موسیقی